شروعات کریں گے اکثر بیوادت بیان دینے والے سماجوادی پارٹی کے نیتا اور یو پی کے پورو منتری سوامی پرساد موریا سے جنہوں نے ایک بار پھر ہندو دھرم پر سیدھا حملہ کیا ہے موریا نے کہا ہے کہ ہندو دھرم ایک دھوکہ ہے ہندو جیسا کوئی دھرم ہی نہیں ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سوامی پرساد موریا نے پہلے بھی ہندو دھرم کے خلاف کئی بیان دیئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی چار ہاتھ والے بچے پیدا نہیں ہوتے تو پھر چار ہاتھوں والے دیوی لکشمی کہاں سے آئی موریا نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ رامچریت مانس میں دلیتوں اور مہیلاؤں کا اپمان کیا گیا تھا اس پر پرتیبند لگا دینا چاہیے اس بار سوامی پرساد موریا نے سنگ پرمک موہن بھاگوت اور پردھان منتری نریندر موڈی کے بیان کا اُلیک بھی کیا مورے نے کہا کہ موہن بھاگوت اور پی اے موڈی کہتے ہیں کہ ہندو کوئی دھرم نہیں بلکہ جینے کا ایک طریقہ ہے تو کوئی بہتر کچھ کیوں نہیں بولتا لیکن وہ جب بھی ہندو دھرم پر ٹپڑی کرتے ہیں تو اشانتی فیل جاتی ہے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے ایک بار سنیے دیش کے مانی پلان مطلی جی نے بھی کہا مانی موڈی نے بھی کہا ہندو دھرم دھرم نہیں ہے اور ابھی ایک دو مہنے پہلے مانی گھتری جی نے بھی کہا ایک میڈیا کنگلیب بھی کہا لیکن ان لوگوں کے کہنے سے کسی کی بھاونہ آت نہیں ہوتی ہے اگر سوامی پرساد دھرم دھرم نہیں ہے بلکہ ایک بھوکہ ہے اور جسے ہم جسے ہم ہندو دھرم کہتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے دھنڈا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے دھنڈا ہے تب دور پوری دیش کے بھوچار لگ جاتا ہے تو بیجیپی نیتا سوشیل کمار موڈی نے کہا ہے کہ سوامی پرساد مہوریا اودہ نیدھی سٹالن جیسے انڈیا گھڑ بندن کے نیتا ووٹ کے لیے ہندو دھرم کا اپمان کرتے ہیں لیکن رام کو پوچھنے والی جنتا انہیں جواب دے گی دیکھیں جو انڈی گھڑ بندن کے لوگ ہیں جب وہ سوامی پرساد مہوریا ہوں سٹالن کا بیٹا اودہ نیدھی اودہ نیدھی ہو یا دیانیدھی مہاران ہو یہ سارے لوگ سناتن دھرم ہندو دھرم کو اپمانیت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سوامی پرساد مہوریا نے تو رام چوریت مہنس کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا ان کو لگتا ہے کہ ہندووں کو گالی دیں گے ہندو دھرم کو گالی دیں گے تو ان کو پچھڑوں کا ووٹ مل جائے گا تو یہ بھول جاتے کہ وہ جمانہ چلا گیا آج پچھڑے سماج کے لوگ جتنا جتنی رام کی پوجہ کرتے ہیں کرشن کی پوجہ کرتے ہیں اتنا سید ان سماج بھی نہیں کرتا ہوگا تو اس طرح کا بیان دینے سے ان کو آگے آنے والے چناؤں کے اندر بھاری راجنیتک نقصان کا سامنا کرنا پڑھا اور آخر کیوں سوامی پرساد موریا بار بار ہندو دھرم کا اپمان کرتے ہیں اور سماج بادی پارٹی ان پر کاروائی کیوں نہیں کرتی آج ہواز ڈڈا میں اسی پر کریں گے بڑی چرچہ شام ساتھ بچ کر 57 منٹ پر اور اب بات انڈیا الائنس کی کانگریس سمیت 26 بھی پکشید الو کا یہ گھڑ بندھن انڈیا الائنس کوئی بھی پی ایم کا چہرہ اس میں نہیں ہوگا یہ گھڑ بندھن بینا کسی پی ایم کے چہرے کے طور پر لوگ سبھا کا چناؤ لڑے گی اور پی ایم کے چہرے کے طور پر کسی کو پیش نہیں کرے گی ایسا کہنا ہے گھڑ بندھن کے ایک بڑے نیتا شرط پوار کا شرط پوار نے پی ایم کے نام والے سوال پر یہ بات کہی انڈیا کو پی ایم فیس کی ضرورت نہیں ہے اگر لوگ بدلاؤ کے موڈ میں فیلال ہیں تو وہ بدلاؤ کے لیے نرنے ضرور لیں گے اس کے لیے کسی چہرے کو آگے کرنے کی فیلال کوئی ضرورت نہیں لگ رہی اور اب راجونتی خبروں کے بعد بات بازار کی جہاں آج بازار میں دسمبر سیریز ایک سپائری ویک کی مجبوط شروعات ہوئی ہے اسی کے ساتھ سینسیکس نفٹی نفٹی بانک بھی بڑھت کے ساتھ بند ہوئے ہیں سینسیکس کے اگر بات کرے تو 230 انکٹڑ کر 17,337 پر بند ہوا تو وہیں نفٹی 92 انکٹڑ کر 21,441 پر بند ہوا سب سے زیادہ خریداری پی ایسی اینرڈی فارما انڈیکس میں رہی تو وہیں میٹل آٹو انفرا انڈیکس بڑھت پر آج بند ہوئے ہیں مارکٹ کا پورا ایکشن سمجھنے کے لیے چلتے ہیں سمیت کے پاس سمیت بتائے ذرا بازار کی آج کی ہائیلائٹس کیا کیا رہی دیکھیں آج فن نفٹی ایکسپائری کا دن تھا بھارتے بازاروں کی شروعات بہت بہتر ہوئی اور وہی بہتر شروعات کنٹینیو رہی انڈیکس میں آج ناکی اول فرنٹ لین انڈیکس اچھے موو میں تھے بلکہ ادھروائز بھی میٹکیپ سمال کپ کا پارٹسپیشن تھا آدھا پرشنٹ کے آس پاس کی بڑھات میٹکیپ انڈیکس میں دیکھنے کو ملی سمال کپ انڈیکس بھی قریب قریب آدھا پرشنٹ کے آس پاس کی ہی تیزی میں تھا فارما میں بڑھیا خرداری تھی پی ایسیو مچھی خرداری تھی ڈیفنس میں زوردار خرداری تھی کیمیکل شیئر چل رہے تھے حالانکہ آج آج آئیٹی تھوڑا سا بیک فوٹ پہ تھا لیکن لوہر لیول سے وہاں پر بھی ریکاوری آتے ہو دکھائی پڑی میٹکیپ سمال کپ کا پارٹسپیشن تھا برادر مارکٹس میں خرداری تھی انفیکٹ ایڈوانس دکلائن میں ہر ایک شیئر گرنے والے کے سامنے قریب قریب تین شیئر جو کی تیزی میں کام کاش کرتے ہو دکھائی پڑ رہے تھے تو اوورال ایک بڑھیا دن جو کی مارکٹس میں کیری ہوتا ہوا دکھائی پڑا اور لگاتار مومنٹم مارکٹس کے اندر بنا ہوا ہے اچھی تیزی کا جی اس کے علاوہ سیکٹر سپیسیفک اگر بات کریں تو کن سیکٹرز میں اور شیئروں میں زیادہ آج آج آکشن رہا دیکھیں آج نیفٹی کے ٹاپ گینرز کو دیکھیں گے تو وہی کچھ نام جس میں فارما اور یا پھر بینک سے کچھ نام چلتے ہو دکھائی پڑے ڈی وی سلاپ ساڑھے چار پرشن کی شاندار تیزی یہاں دیکھنے کو ملی ہیرو موٹو کاؤپ ساڑھے تین پرشنٹ رہا ادانی انٹرپرائز دو پرشنٹ چلا اور ساتھی ساتھ انٹی بی سی قریب دھائی پرشنٹ کے آس پاس کی بڑھت یہاں دیکھنے کو ملی بیکوالی زیاج بجاج فنانس بجاج فنسو میں دیڑھو پرشنٹ کے آس پاس کی پریشر دونوں میں دیکھنے کو ملا انفوسیس ٹیسیس دو اور ایسے نام جو کی ایک سے دیڑھو پرشنٹ کے آس پاس کی بیکوالی کے ساتھ بند ہوتے وہ دکھائی پڑے آج میڈ کیپ میں بڑھیا دن تھا کیسٹرول کا قریب ساڑھے بارہ پرشنٹ کی شاندار تیزی NLC انڈیا بارہ پرشنٹ چلا الکائل امائن قریب بارہ پرشنٹ چلا اور بالا جی امائن بھی قریب قریب گیارہ پرشنٹ کے آس پاس کی تیزی بندتے وہ دکھائی پڑے گرنے والے شہروں میں آر بیال بینک نیوز فلوز کا امپیکٹ کینز ٹیک قریب چار پرشنٹ نیچے وی مارٹ اور ہوم فرسٹ ساڑھے تین پرشنٹ کی آس پاس بیکوالی یہاں پر دیکھنے کو ملے میٹل میں این ایم ڈی سی لیڈ کر رہا تھا ساڑھے تین پرشنٹ تیزی میں ہندوستان کاپر تین پرشنٹ اوپر ویلسپن کاپ قریب تین پرشنٹ اوپر آدانی انٹرپائز قریب قریب دو پرشنٹ کی آس پاس کی بڑھت یہاں پر بھی آتے ہوئے دکھائی پڑی جی بہت شکریہ تمام ڈیٹیلز کے لیے آپ کا سمیت اور اب باجار کی خبروں کے بعد بات کریں گے جو شیئرز رہے ہیں انویس کو میوچول فنڈ کے اس کی ان کے سی آئیو تاہر بادشاہ کا کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس میں بازار کئی اچھی خبریں یہاں سے مل سکتی ہیں اور بازار میں پہلے چھ مہینے میں بولش کا جو جوش ہے وہ کافی ہائی رہ سکتا ہے یہ دوہزار چوبیس کے ان کے پریدکشن سے 2024 مجھے لگتا ہے کہ yes conditions are absolutely favorable in many ways global conditions دیکھیں یہاں domestic conditions reasonably favorable ہے پلس جیسے آپ کو پتا ہے کہ we are sitting at the peak of the interest rate cycle اور جو mostly probabilistically ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرلہب interest rates آگے جا کے گھٹنے کی سمبھاونا زیادہ ہے compared to going up or staying at the same level تو I think کچھ حد تک مجھے لگتا ہے کہ اس کا benefit ہمیں دوہزار چوبیس سے آنا یا ملنا شروع ہو جائے گا لیکن اور اس کے سلٹے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ market کی performance اچھی رہ سکتی ہے in the first half of 2024 اور اب کیونکہ 2023 ختم ہونے کے بات کچھ چند وقتیں اس میں بچے ہیں اب وقت ہے ان شیئروں کو ڈی کوڈ کرنے کا جنہوں نے 2023 میں تھمال مچایا ہے کون رہے 2023 کے باہو بلی مہارتی اور سپر ہیرو بتانے کے لیے ایک بار پھر ماہیسا جنڈ رہے ہیں سمیت مہروترا سمیت بتائیں سر آپ 2023 کے باہو بلی شیئرز کے بارے میں تو 2023 جو کی نفٹی کے لیے ایک شاندار سال رہا ہے انفریکٹ بازار کے لیے شاندار سال رہا جبکہ 18-20% کے آس پاس ریٹرن تو فرنٹ لائن انڈیکس میں آئے اور 20% یا 30% پلس ریٹرن آپ کو میٹ کیاپ سمال کیاپ میں آتے ہوئے دکھائی پڑے لیکن کچھ سٹاک جنہوں نے ایک بڑھیا تیزی دکھائی اس میں دگجوں میں ٹاٹا موٹر 86% کی شاندار تیزی نٹی بی سی 85% کا ایک بڑھیا اچھال بجاج آٹو 80% کے آس پاس کا اچھال یہاں پر آتا ہو دکھائی پڑا اتنے ہی نہیں کچھ اور دگجوں کے اگر بات کی جائے تو الانٹی 70% کی شاندار تیزی کول انڈیا قریب قریب 65% ایک لمبے انترال کے بعد بڑھیا تیزی یہاں آتے ہو دکھائی پڑی اور ہیرو موٹر کا اب سال کے سیکنڈ ہافھ میں چلا 50% کی تیزی اور پاور گریٹ قریب قریب 50% گریٹرن یہاں سے آتا ہو دکھائی پڑا میڈ کیاپ کی پوری تیزی پی ایسی ایوز کے نام جہاں پر آری سی اور پی ایف سی قریب 200% سے زیادہ کا اچھال یہاں رہا آئی ایر ایف سی قریب 200% کے آس پاس کی تیزی یہاں پر بھی آتا ہو دکھائی پڑی اس کے علاوہ مزگاہ و ڈاک ریل ویگاس نگم لیمٹیڈ قریب 1500 سے لے کر پونے 200% تک کی تیزی یہاں دیکھنے کو ملی اور بی ایچی ایل رفلی 1500% کے آس پاس کا اچھال یہاں پر بھی آتا ہو دکھائی پڑا اگر کچھ سمال کیپ کے سپر ہیرو کی بات کی جائے تو بی ایسی نے لیڈ کیا ساڑھا 300% کے آس پاس کی تیزی سوزلون 200% کا ایک بڑھایا اچھال اپار انڈسٹریز قریب 215% کے آس پاس کی بڑھیا تیزی یہاں بنتے ہو دکھائی پڑی سائنٹ اور زنسار کچھ اور ایسے نام جو کی قریب 200% چلے جی بی ایم آٹو پونے 200% کے آس پاس کا اچھال یہاں دیکھنے کو ملا اور ساتھ ساتھ NLC انڈیا اور کلیان جوالار رفلی پونے 200% کے آس پاس کی تیزی یہاں سے بھی بنتے ہو دکھائی پڑے تو ایک بڑھی اثار جبکہ large cap mid cap small cap سب میں آپ کو ملٹی بگر بنتے ہو دکھائی پڑے جی بہت شکری تمام ڈیٹیلز کے لیے پاسوں میں اور آس بازار میں موتی سنس ڈیویلیوز کی شاندار لسٹنگ ہوئی ہے IPO نے شیئر مارکٹ میں ڈیویو کرتے ہی نیوشکوں کو مالا مال کر دیا NAC پر شیئر قریب 98% دی پریمیم پر 109 روپے پرتیش شیئر کے بھاو پر لسٹ ہوا تو وہیں BAC پر 103 کا بھاو پر یہ لسٹ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ کمپنی کا IPO 18 دسمبر سے 20 دسمبر تک کے لئے کھلا تھا جس میں شیئر کا پرائز بینڈ 52 سے 55 روپے پرتیش شیئر کے بیچ تیہ کیا گیا تھا اور اب بات کورونا کی دیش میں ایک بار پھر سے کورونا وائرس چرچہ میں ہے پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے کل 412 نئے کیس مل چکے ہیں اب دیش میں ایکٹیف کیس کی سنکھیا بڑھ کر 4,170 ہو گئی ہے تو وہیں پچھلے 24 گھنٹے میں 3 لوگوں کی موت اس سے ہو چکی ہے کورونا کے تاجہ حالات پر اور زیادہ جانکاری کے لئے چلتے ہیں لکشمن جی اس وقت مائز ساتھ ہیں لکشمن جی بتائیں زرہ کتنی گمبھیر چنوٹی بنتا جارہا ہے یہ بیماری مطلب کورونا ایک بار پھر سے دیکھیں چنوٹی تو بڑھتی جارہی ہے لیکن چنتہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں چنوٹی اس ویسے بڑھتی جارہی ہے کیونکہ آنکڑے جو ہیں وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں اور 24 گھنٹے میں 412 کورونا کے نئے مریج ملے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب تک کورونا کے جو ایکٹی مریج ہیں ان کی سنکھہ 4177 کو پار کر چکی ہے مرنے والوں کی سنکھ 24 24 گھنٹے میں 3 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 3 ہپتے کے اگر بات کریں تو مرنے والوں کی سنکھ کریب 30 تک پہنچ چکی ہے لیکن جو سواست منترالے کا دعویٰ ہے وہی ہے کہ مرنے والوں کو سنکھ بڑھ رہی ہے وہ دراصل کورونا کی مر رہی ہے کہنا نہیں ہوگا ان کو دوسری بیماری پہلے سی تھی اس ویسے ان کی casualty وہاں پہ ہو رہی ہے ایسا نہ سمجھیں کہ لوگ مر رہے ہیں کیونکہ جو نیا ویرینٹ ہے جس کے 3 ہفتے میں 60 مریج ملے ہیں جن ون اس نیا ویرینٹ میں یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ساکراتم پہلو یہ ہے کہ اس سے لوگ بہت زیادہ گمبیر طریقے سے بیمار نہیں پڑ رہے ہیں جیسے کہ پہلے کرونا کے دوسری لہر میں بیمار پڑ تھی تو ظاہر طور پہ جن ون ویرینٹ کے سنخیہ مریج بڑھ رہی ہے لیکن اس سے بہت گمبیر بیماری نہیں رہی ہے بہت گمبیر طریقے سے بیمار نہیں ہو رہے ادھ اکان سے لوگ 90% لوگ ایسے جو گھر پہ رہ کر یہ سب سکون دینے والی بات لیکن چنوٹی سرکار کے لئے سب سے بڑی یہ ہے کہ 25 دسمبر کو جو کرسمس کے موقع پہ جگہ جگہ لوگ کی بھیڑ اکٹھا ہوئی تو ایک نئے سال کے موقع پر کس طرح سے پروٹوکول تائک کیا جائے اس پر سرکار ویچار کر سکتی ہے اور نئے سال کے موقع پر ہو سکتا ہے مریجوں کی سنکھیا تیجی سے بڑھے اس کو کیسے روکی جائے سرکار کے لئے بڑی چنوٹی ہوگی جی بہت شکریہ تمام ڈیٹیلز کے لئے آپ کا لکشم جی اور نئے کریمینل کوڈ کی اب جس میں ڈاکٹروں کو بڑی راحت ملی ہے ماریج کی لاپرواہی سے موت پر ڈاکٹروں پر گیر ارادتن ہتیا کاروپ نہیں لگے گا تو کیا میڈیکل نیگلیجنس کے نئے نیم اس پر کنزیومر اڈا میں آج کریں چچا شام پانچ بچ کر سنت آون منٹ پر آپ سواگت ہے پر نیندر موڈی آج نئی ڈلی میں بھارت منٹ پم میں آیو جیت ویر بال دیوست کے کاریکرم میں ہنے لیا اس دوران انہوں حدی کے امرت کال میں بیر بال دیوست کے روپ میں ایک نیا ادھیا ہے پرارم بھوا ہے پچھلے ورش دیش نے پہلی بار 26 دسمبر کو بیر بال دیوست کے طور پر منایا تھا تب پورے دیش میں سب ہی نے بھاو ویبھور ہو کر ساہی جادوں کی بیر گانتھاؤں کو سنا تھا اور اب بھارت کے سودیش جنگی جہاج آئین اینس امفال کی کریں گے جو بھارتی نو سینہ میں شامل ہو گیا اس کی کمیشنگ رکھشا منتری راجنات سنگھ کی موجود گی میں ہوئی زوران مہاراشتر کے مکھے منتری اکنات شندی اور مانی پور کے مکھے منتری آر بیرین سنگھ بھی موجود رہے ہماری سموطہ ویویق گپتہ نے یودہ پوت لٹا موسیقی موسیقی